میں نے مانتا دیش کے لیے اس سے برا سمیں کوئی ہو جاتا ہے راجنیتی کو لے کر ہمارے ہندوستان کے اندر جو بھارتی ازنطا بھارتی ہے اس کا نام آتے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے لپکس کے آدم ہیں دکھ بر یقانی ہے ہم اپنا دکھ کسی کے سامنے ہو بھی نہیں سکتے آج میں آراز چکارانا میں ایک ہندوستان کی آواز ہندوستان کا ایک دکھیا یوگر بول رہا ہوں اس ویڈیو کے درد کو اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو اس ویڈیو کو پوری سننا گھر سے سننا امارے پورو پردان منتری بھارتی ازنطا تارکی سے دیو گوڑا صاحب ان کے پتے جن کا نام پرزلل ریوانوان ان کی ویڈیو ایران دو ہزار آنو سو کتر لڑکیوں کے ساتھ انتیس سو کتر لڑکیوں کے ساتھ نو ہزار ویڈیو ایران جن کے چنانوں میں پرچار آنو کے لیے شریف مرندر بودی جو بھارتی ازنطا تارکی پردان تری وہ ان کے پرچار کے لیے جاتے ہیں اور اس لڑکے کی نو ہزار ویڈیو ایک ساتھ آئے رہتی بہن ویڈیو کے ساتھ ان کی نوپرانی کے ساتھ ان کی انسیلچمن کے ساتھ ان کی آس پاس کی جیتیں جو بھی لڑکیا جو بھی عورتیاں ان کے پاس کام کرونے کے لیے آتی تھی جو بھی کاریاں کرتا ہوتی تھی سب سے پہلے اس کے ساتھ سارو ایک سمبند بنانے کرتے تھے اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم نہ میں اٹھا تھا تھا ہمارے دیش کے دور باگے کی بات ہے جب میں ایسے کسی آدمی کی بات کرتے ہیں ایسے کسی بلاکاری کی بات کرتے ہیں دوسرا پرکس ہمارے بدنام پرنے کے لیے ملیا اٹھاتا ہے کہ ان آدمیوں کے انگریس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق آتا ہے میں آپ سب سے پچھنا چاہتا ہوں ان نو ہزار راڈیو میں سے اگر ایک ویڈیو آپ کی ماں یا آپ کی بہن کی ہوگتی بلے یا پانچ پا گیتائینا کرتا ہوتی آپ اپنے کیا وچہ جاگتے ہیں یہ دیش کا دل باگیا ہے بیٹی جو بچاتے ہیں ان کی ایسے ایسے ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے یہ اس دیش کا دل باگیا ہے ہریانہ کی انگریشن پت کی لوگ سباسیت ہے وہاں سے بھی ایک پوروش آنچب سے کوشک صاحب جن کی عمر روان 24 سب سے 30 سال روکھی ہے ان کی بوتی جتنی عمر کی لڑکی کے ساتھ سب سے ساتھ میں کیون کی بھی ویڈیو پہ رہا رہی تھی کیا کچی بھی ایک بھی کاریہ کرتا نہ کونگریش کو تو چھوٹے باقا کاریے کرتا نہ جنہوں نے گوٹ دیکرین کو ایمپ بڑھائی مجھے یہ سوال کیا نیتازی آپ کے کون سا سان کانڈ کر رہی اس دیش کا دن پاک ہے پورو اپر تانمتری کا ملکہ اتنا بڑا کانڈ کر کے زرم نہیں بھاڑی جاتا ہے اور آپ لوگ ایسے ایسے آدمیوں کو بہت دیکھ سنسد میں پہنچاتے ہو اور وہ انسان سنسد میں بیٹھ کر ایک پلاتکاری ہتھیارہ ڈاکبو گنڈا آپ کے لیے کون سی کانڈ بنائے گا میرا سوالی ہندوستان کی زنطہ سے ہے کونگریس اور بیجی پی ان دونوں چیزوں جو سب سے پہلے پہلے مائن سے نکالاو ان کو نکالاو ران جنتا کی طرح سچو جو نارا اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں ریلیوں میں بیٹی بچاو بیٹی پڑاو کہنے کا پتا پر یہ ایک باپ اگر اپنے بیٹی کا ہی بلاتکار کریں اندوستان کے کہاں زیادہ کیونکہ جن کے ہاتھ میں سستہ کی ڈور ہے جو دیش کو چلاتا ہے وہ دیش کا پتا ہوتا ہے قسم سے اور وہ اپنی بچوں جو بلاتکار پر بلاتکار پر بلاتکار پر بلاتکار اور پھر بھی لوگ ہمارے برکومنٹس میں داریاں دیتے ہیں کہ آپ کونگریس کے سپوٹر رو راؤ گندی کے سمرتھک رو راؤ گندی کے سپوٹر رو آپ سب سے کچھ نہ چاہتا ہوں کون سے راؤ گندی کی بات کر رہے ہو بھائی اس کا معلومتہ یہ ہوگا کہ بہن بیٹیوں کا جو بلاتکار کرتا ہے آپ لوگوں کو بھائی اچھا لگتا ہے دیش کا دور واقع ہے اب یہ حال میں ویڈیو ایران ہوتی گجراتیں کی اپکی گجرات پوت کی جہاں ہزاروں لاکھوں ہمارے حریانہ کے اندر جس کو گو ماتا کہا جاتا ہے گائیں کٹنے کے لیے بہار دیش سپلائی لیے اور جو بیپ کی نریاتا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان سے بارتیاں جنتا بارتی چناؤ لڑنے کے لیے چندہ لے رہے اور وہ سٹیجوں سے نارے لگاتے ہیں ہم ہندو دھرم کو بچائیں گے ہندو دھرم کے اندر سب سے پہلے اگر پوچنیاں کوئی دو چیز ہوتی ہے تو وہ دو ہوتی ہیں گو ماتا اور بیٹی بیٹی کا وہ بلاتکار کر رہے ہیں گو ماتا کو کٹوانے کے لیے لیدیش بیج رہے ہیں پھر اونی کے پیسے سے چناؤ لڑ رہے ہیں میں آپ سبھی ساتھیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر سنچبز کے اندر ایسے قروع اور گندے اپسان پہوچ جاتے ہیں وہ ہندوستان میں کیا روپرے خطیار کریں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک بلاتکاری ہندوستان کو چلاتا ہے ایک پڑیل کیا سکھ سیس یو آئی ماندار پانچ پانچ گلواناج کے لیے لائن میں لگا ہویا ہے پورے گے پورے دیش کئی حال جو ہو بکھاریوں جیسی ہو گیا ہے اور آپ کو دیر بھی کونگریس کیجے کی راؤ گندی موڈ دین چیزوں میں اوڑ جیو جو کہتا ہے کہ بھارتی اچتہ پارتی جو ہے وہ دھرم کو بچائنے گی ارے دھرم کو بچائنے بڑے دھرم کے ٹھیکے دارو آپ سب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے کو ایک پوچھنے بتائیں جہاں دھرم بچایا ہے اگر آپ یہ مانتے ہو ہیگوستان کے اندر ایک مندر بننے سے ایک مندر بننے سے اگر دیش بچائی چاہتا ہے تو یہ آپ کی ایک بھول ہے بھول یہ آپ کے ہاتھ میں ایک لولی کوک ہو ماں آپ سوی ساتھیوں سے اتنا ایک ہوں گا ووٹ کسی کو بھی دھو جو بھی آپ کے چھتر میں ایم پی کا سامسط کا جو بھی دعویدار ہو جو پڑے آلکھیا ہو سکسی تو ہو ہیماندار ہو جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کا چھتر آگے بڑھ سکتے اسی انسان کو چنکے وہاں بھیجنا ہے مہاں چھے انسانوں کی ضرورت ہے چاہے وہ کسی بھی پارتی کا ہو کنگریس کا ہو بھاجپا کا ہو یا کسی اندر کا ہو اچھے انسان کو چنوگے آپ کا چھتر آگے بڑھ دے گا ورنہ حقیقت تو یہ ہیتنے بلاکار تو ساید انگریسوں نے بھی نہیں دیئے تھے انگریسی بھی کمت کی نا تب بھی تنے بلاکار نہیں دیتے جتنے بلاکار شرف ایک سنگل آدمی میں کر دیئے اور کومنٹ کر کے اپنی رائے تب دینا اگر آپ کے اندر لے ہمت ہو ان میں سے اگر ویڈیو آپ کی بہن یا بیٹی تھی ہوتی تب آپ کیا کر دی آپ سبھی ساتھ میں چلتنا ہی دوں گا ہندوستان کے مرچونا ہو آگیا اپنا ووٹ جیشے بھی دے اپنا سوٹ جیشے بھی دے دھرم جات پاک کو چھوڑ کر نشپک شو کر ایک اچھے انسان کو چونے جاپتی اور وطر جب دیکھتے جاتے ہیں جب آپ اپنی بہن کے لیے رشتہ کرنے جاتے ہیں دھرم جب دیکھا جاتا ہے جب اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں آپ نیتا چند رہے ہیں جی جانے ہیں اسی لیے اپنا قیمتی ووٹ اپنا احساب لگا کر اچھے انسان کو چونے میں دے سبھی ساتھیوں کا دھنواد رام رام جائے موسیقی موسیقی موسیقی